بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے واقعے میں ہمارے لئے بے شمار اسباق ہیں اللہ جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اسماعیل علیہ السلام جیسے ایک خوبصورت اور پیارے بیٹے سے نوازا اور پیدیش کے بعد امتحانات کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر بلکل بیار و مددگار ایک بیعاب و گیا وادی میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق چلے گئے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سہارا سب سے مضبوط اللہ جلالہ جلالہ کا ہے اللہ کے علاوہ کوئی سہارا دنیا میں حکام نہیں آتا جہاں اللہ کی مدد نہ ہو وہ کوئی اور سہارا کام نہیں آ سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ امانت اللہ کے حکم کے مطابق چونکہ مکہ کی بادیوں کے حوالے تھی اس لیے وہ ضائع نہیں ہوئی اللہ پاک نے اسے امانت کو ضائع نہیں ہونے دیا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے اور فَلَمَّا بَلَغَ مَعَحُ السَّائِعَ قرون پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھاگنے دوڑنے اور کھیل کود کرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ نے ایک نیا حکم دے دیا کہ خواب میں حکم ملا کہ اپنے اس جان سے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی چاہتوں کا خون کرتے ہوئے اللہ کی بات کو مان لیا اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دنبازبہ ہو گیا ایک مشہور واقعہ ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ قربانی مانگتے ہیں بعض وقت قربانی لیتے نہیں ہیں ہر مرتبہ ایسے نہیں ہوتا کہ حالات مشکلات چیزیں جس طرح سے دکھائی دے رہی ہوں انجام بھی اسی طرح سے ہو جس طرح سے دکھائی دے رہا ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی ذات پر جب بندہ یقین کر رکھتا ہے اللہ جل جلالہ کی ذات پر جب اعتماد رکھتا ہے تو اللہ جل جلالہ آپ کو کبھی بھی ذائع نہیں ہونے دیتے یہ چاہتوں کے خون کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے ہمیں بھی جب قربانی اپنے جانور کی کر رہے ہوں تو یہی بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ آج جانور پر میں چھوڑی پھیر رہا ہوں تو یہ جانور کے گلے پر چھوڑی نہیں چلا رہا ہوں بلکہ اپنی چاہتوں کے اوپر میں چھوڑی چلا رہا ہوں اور اللہ جل جلالہ کی نافرمانیوں کے جو جذبات ہمارے دلوں کے اندر بھرے پڑے ہیں میں اس کے اوپر چھوڑی چلا رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فرما برداری والی زندگی اور اپنی چاہتوں والی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما ہے